اسلام علیکم سٹوڈنٹس ہم کر رہے تھے ایکسرسائز 2.6 کوسٹن نمبر 2 کمپلیٹ کیا پچھلے ویڈیو لیکچر میں جس کا لنک آپ کو اس کے ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا اگر میتھڈ پسند آئے تو اب ہم کرنے جا رہے ہیں کوسٹن نمبر 3 تو کوسٹن نمبر 3 کایا جو پارٹ فرسٹ ہے y is equal to cos hyperbolic 2x تو یہاں پہ ہے hyperbolic function ویسے تو کوس کا ڈیریویٹیو ہوتا ہے منس سائن لیکن جب ہم بات کرتے ہیں hyperbolic کی تو کوس کا ڈیریویٹیو ہوتا ہے پلس سائن تو یہاں y is equal to cos hyperbolic 2x اس کا جب میں ڈیریویٹیو لوں گا تو یہاں پہ بھی ادھر بھی ڈیریویٹیو لوں گا اور ادھر بھی ڈیریویٹیو لوں گا کوس hyperbolic 2x کا تو کوس hyperbolic 2x کا ڈیریویٹیو کیا ہوگا سائن hyperbolic 2x اور اس کی اینگل کا میں اگین ڈیریویٹیو لوں گا 2x کا ڈیریویٹیو 1 تو 2 ونزہ 2 تو یہ آرے گا 2 sin hyperbolic 2x تو hyperbolic کے ڈیریویٹیو میں یہ یاد رکھنا ہے کہ کوس کا ڈیریویٹیو پلس سائن ہوتا ہے نہ کہ مائنس سائن اب جو اس کا نیکس پارٹ ہے وہ ہے y is equal to sin hyperbolic 3x جب میں اس کا ڈیریویٹیو لوں گا dy by dx تو sin hyperbolic 3x یہاں پہ بھی آرے گا d by dx sin hyperbolic 3x اور یہ اینگل ہے 3x اس کا جب میں اگین ڈیریویٹیو لوں گا تو x کا ڈیریویٹیو ہو جائے گا 1 تو 1 3 سا 3 تو یہ بنجے گا 3 cause hyperbolic 3x اب ہم کرنے جا رہے ہیں تھرڈ پارٹ tan hyperbolic inverse sin x tan hyperbolic inverse ہے ادھر لے ہوں گا میں تو یہ بنجے گا tan hyperbolic y is equal to sin x اب میں جب ڈیریویٹیو لوں گا بودھ سائن پہ تو ہمیں پتہ ہے کہ tan کا ڈیریویٹیو ہوتا ہے secant square tan کا ڈیریویٹیو ہوگا secant square hyperbolic y پھر ہم نے اینگل کا اگین ڈیریویٹیو لینا ہے اینگل ہے y تو y کا جب میں اگین ڈیریویٹیو لوں گا d by dx of y اب یہاں پہ جب میں ڈیریویٹیو لوں گا تو sin کا ڈیریویٹیو ہوگا cause تو یہاں پہ hyperbolic نہیں ہے یہاں پہ صرف x ہے تو cause x آجے گا اس کے اینگل کا ڈیریویٹیو 1 ہوگا ٹھیک ہے تو اس کے بعد جو کہے secant square hyperbolic y اب یہ secant square multiply ہو رہا ہے ادھر آکے ہو جائے گا divide secant square hyperbolic y dy by dx فرسٹ ایر کی 9.4 میں اب ایک فارملاہ یاد ہوگا وہ ہوگا secant square x is equal to 1 minus 10 square x تو یہاں پہ جو کہ ہے cause x divided by secant square کس کے ایکول ہوگا 1 minus 10 square کے ایکول ہوگا جو اینگل ہے وہی یہاں پہ اینگل آجے گا dy by dx cause x divided by 1 minus اب یہ 10 hyperbolic y ہے 10 hyperbolic y ہے کس کے ایکول ہے سائن کے ایکول تو 10 کی جگہ یہاں پہ آجے گا سائن اور یہ سائن x کے ایکول ہے تو یہاں پہ آجے گا سائن x ادھر square ہے تو ادھر بھی square آجے گا اب ہمیں پتہ ہے کہ cause square plus sine square کس کے ایکول ہوتا ہے 1 یہ بھی 9.4 ہے فرسٹ ایر کی 9.4 کا فارمولہ ہے اگر میں یہاں سے cause square کی value نکالتا ہوں plus sine square ادھر آکے ہو جائے گا minus تو 1 minus sine square کس کے ایکول ہے cause square کے تو cause x divided by نیچے جو 1 minus sine square ہے اس کی جگہ آجے گا یہ cause square تو یہ ایسے کٹ کر جائے گا یہ بچے گا 1 by cause اور ہمیں پتہ ہے 1 by cause کس کے ایکول ہوتا ہے secant کے ایکول ہوتا ہے تو یہ جو کہہ ہمارے پاس اس کا آنسر آیا اب ہم کرنے جانے fourth part sine hyperbolic inverse x کی power 3 یہ ادھر آجے گا تو sine hyperbolic y ہو جائے گا is equal to x کی power 3 بچے گا اب جو کہہ ہم derivative لے لیں گے دونوں طرف اب جو کہہ ہم derivative لیں گے تو sine کا derivative ہوتا ہے cause اور اس کے angle کا again derivative لوں گا اور اس کا derivative ہوگا power پہلے power میں سے 1 minus تو dy over dx is equal to 3x square divided by cause hyperbolic y اب ہمیں پتہ ہے کہ sine square plus cause square کس کے equal ہوتا ہے 1 کے equal ہوتا ہے اور cause square اگر میں نکالوں تو sine square ادھر آ کے ہو جائے گا minus تو اس کے بعد square کو اگر میں نے ختم کرنا ہے ادھر تو دونوں طرف لوں گا میں square root تو یہاں cause آجے گا square root 1 minus sine square کے equal تو اسی طرح سے یہاں پہ ہمارے پاس 3x square by cause hyperbolic y کس کے equal آئے گا square root 1 minus sine square hyperbolic y جس طرح سے یہ والا فارمولہ ہم نے proof کیا تو cause کس کے equal ہے square root 1 minus sine square یہاں پہ بھی cause square root 1 minus sine square کے تو 3x کا square divided by square root 1 minus اب sine hyperbolic y sine hyperbolic y ہے x cube کے equal sine hyperbolic y کی جگہ x cube اوپر square ہے تو یہاں پہ آجے گا square تو یہ آجے گا 3x square divided by square root 1 minus x raised to the power 3 2 6 تو یہ اس question کا آنسر ہوا اب ہم کرنے جا رہے ہیں 5th part تو جب میں derivative لوں گا dy over dx تو یہ log کے آگے جو بھی value ہوگی وہ ہوگی divide tan hyperbolic x پھر اس کا again derivative لیں گے d by dx tan hyperbolic x تو 1 over tan hyperbolic x جب میں tan کا derivative لیتا ہوں tan کا derivative ہوتا ہے secant square اب ہمیں پتہ ہے کہ 1 over tan ہوتا ہے cot کے equal cot hyperbolic x اور secant کس کے equal ہوتا ہے 1 over cos کے equal تو square ہے تو ادھر بھی square آجے گا تو cot کس کے equal ہوتا ہے cos over sin multiply 1 divided by cos square تو یہ جو کہ اس کو cancel کر دے گا ہمارے پاس بچے گا 1 over sin hyperbolic x اور cos hyperbolic x تو اگر میں اس کو 2 سے multiply بھی کروا دوں اور 2 سے divide بھی کروا دوں تو یہ اس طرح سے بنے گا اب جو کہ ہمیں first year کا formula یاد آجانا چاہئے کہ sin 2 alpha cos alpha 2 exercise 2 point 10 point 3 سے پہلے ہے کہ آپ دیکھیں یہ 2 sin alpha cos alpha 2 sin یہ بھی alpha تو 2 sin alpha cos alpha x تو 1 over sin کس کا equal ہوتا cos second تو یہ 2 hyperbolic x تو یہ اس question کا answer آیا اب ہم کرنے جانے 6th part sin hyperbolic inverse یہ بنجھے sin hyperbolic y is x by 2 پھر ہم derivative لیں گے دونوں طرف differentiate both sides with respect to x یہ پورا لکھنے آپ نے sin کا derivative کیا ہم again derivative لیں گے x کا derivative کیا ہو جائے 1 ٹھیک ہے تو dy by dx تو یہ cause ادھر آکے divide ہو جائے گا کچھ اس طرح سے 1 by 2 تو اب اگر ہم اس کو دیکھیں solve کریں تو ہمارے پاس یہ جو solve ہوگا کچھ اس طرح سے کہ یہاں پر میں نے آپ کو prove کروایا تھا کہ cause کس کے equal ہوتا ہے square root 1 minus sine square تو یہاں پہ بھی میں یہی کام کروں گا cause ہوگا 1 minus sine square equal multiply 1 over 2 is equal to 1 by square root 1 minus sine hyperbolic y اس کے equal x over 2 x over 2 ہے تو اس کے اوپر square ہے تو ادھر بھی square آجے گا اور 2 کے اوپر بھی square آجے گا تو 2 کا square ہوتا 4 multiply 1 by 2 تو یہ ہو جائے گا 1 by square root ادھر lcm میں لوں گا تو 4 lcm آجے گا 4 1 minus x square multiply by 1 by 2 1 by square root 4 minus x square divided by 4 square root 2 multiply 1 by 2 تو 2 2 سے cancel تو 1 by square root 4 minus x square یہ ہمارے پاس اس question کا answer آیا اسی کے ساتھ exercise number 2.6 جو کہ ہماری complete ہوئی next video lecture میں 2.7 سمجھاؤں جس link description box میں مل جائے method پسند آئے تو ویڈیو کو ضرور like کی جائے اللہ حافظ